آج کل کے پاکستان کا جو مسلمان ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ شیعہ سنی بریلوی یہ وہ سارا کچھ ہے تب فرقہ واریت نہیں تھی جس تب مسلمان تھے آج فرقہ واریت ہے آج ہر بندے آپ کسی شیعہ پہ اٹھ کے اگر آپ سننیں گے کسی اور فرقے پہ بات کریں گے وہ آپ کو لڑ پڑے گا آپ کے ساتھ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اسلام کے ساتھ ہی صرف جذبے کا تعلق ہے مان لیتے ہیں لیکن یہاں پہ پچیس کروڑ کے قریب مسلمان اینڈیا میں تیس پینٹیس چالیس کروڑ کے قریب جذبہ کہاں زیادہ ہوا جذبہ ہونا تو وہاں پہ زیادہ لیکن اس میں ہونا نہیں کہاں زیادہ تو وہاں پہ ہوا لیکن فیکٹریس میں یہ انوالو ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی نسبت جو ہے ہم تھوڑا ازادانہ طور پر رہ رہے ہیں یہ سارا کچھ جذبے پہ ڈال دیتے ہیں اصل میں جذبہ نہیں ہم بہت حصیت قوم بہت سست مزاج اور کاہل طرح کیام ہے اس وقت لوگ ہو گئے ہیں آپ کو فریڈم آف سپیچ نہیں ہے وہاں پہ آپ اپنی مذہبی رسومات کھلے طریقے سے زیادہ نہیں کرتے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں آئے دن ویڈیوز آتی رہتی ہیں کہ ہندو تنظیم میں مسلمانوں کو مارے ریسنٹ یہ آپ دیکھیں کہ وہاں کے ایک پولیٹیکل ورکر جو ہیں اتیق احمد ان کو کس طرح دن دیارے قتل کیا گیا کہاں پہ گیا ان کا مقدمہ آپ نے بات کی اتیق احمد کی ان کے اوپر سو سے زیادہ چارجز سے لیکن ان کا ایک تو انٹرنل میٹر تھا اس کے اوپر نہیں بات کریں گے لیکن ساتھ دوسری چیز میں اس کی جسٹیفکیشن کے لیے ویسے بات کرتا ہوں ہماری مسلمان قوم میں ویسے ہی جذبہ بہت زیادہ ہے انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا اور ہمیں انشاءاللہ ہم جذبے ساتھ جی رہے ہیں اور اپنا کمارے اپنا کھا رہے ہیں ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے ہماری کوئی ہیلپ نہیں ہے کسی غریبہ ہم بھی نہیں ہے مسلمان کے ساتھ جذبے کی بات کریں اگر لنک جذبے کا مسلمان کے ساتھ ہے تو انڈیا میں بھی تو چالیس کروڑ یا پینتیس کروڑ مسلمان ہے پھر اس حساب سے ان کے انڈیا میں زیادہ جذبہ صرف جذبے کو کیا کرنا ہے جب تک آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ کام کریں آپ چاہتے ہی نہیں آپ کی گورنمنٹ ہی نہیں چاہتی کہ آپ کام کریں وہ اس وقت تو ٹیپیکل جو اس وقت کے جو محول بنا ہوئے ہمارا اس وقت پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو ایسی لکھتے سے گجروں کی اور رانوں کی لڑائی ہو گئی ہے اور وہ ایک دوسرے پر ایف آئی آر اور ایف آئی آر اور کسی کو بھی عام عوام کا پتہ ہی نہیں ہے انڈیا میں ان کی مسلمانوں کی تعداد دن با دن بار رہی ہے لیکن سیر ان کو ان کے رائٹس ہی نہیں مل رہے ابھی آپ کہہتے ہیں نسل کشی ہو رہی ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں ان کو لیمیٹائز کیا جا رہا ہے ان کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں دیے جا رہے رہے تو وہ رہے ہیں پوری دنیا میں انڈوں نے ڈی جی ای ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان کے ہر ایک جوان میں جذبہ امانی موجود ہے مان لیا لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا کہ انڈیا کے پاس ڈیفنس بجٹ زیادہ ہے اور ان کی ٹکنالوجی بہتر ہے آپ کو میں دیکھیں جو ہم نے جن کو فالو کرنا ہے اسلام اللہ تعالیٰ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے ٹھیک ہے ہماری جو فرس بیٹل ہوئی ہے جو حق کی بیٹل ہوئی ہے ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے غزوہ بدر میں دیکھیں کتنے کفار تھے اور تین سو تیرہ مسلمان تھے ہمیں فتح کیوں ہوئی کیوں فتح ہوئی جذبے کی بیس پہ نہیں سر ہمارے پاس ریل امان تھا اب جو ریسنٹ لی آپ دیکھیں آج ہمارے پاس ریل امان نہیں ہے آج کل کے پاکستان کا جو مسلمان ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ شیعہ سنی بریلوی یہ وہ سارا کچھ ہے تب فرقہ واریت نہیں تھی جس تب مسلمان تھے آج فرقہ واریت ہے آج ہر بندے آپ کسی شیعہ پہ اٹھ کے اگر آپ سننیں گے کسی اور فرقے پہ بات کریں گے وہ آپ کو لڑ پڑے گا آپ کے ساتھ ہے سارے مسلمان ہیں میں اس چیز کو بلکل لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اسلام کے ساتھ ہی صرف جذبے کا تعلق ہے مان لیتے ہیں لیکن یہاں پہ پچیس کروڑ کے قریب مسلمان انڈیا میں تیس پہنٹیس چالیس کروڑ کے قریب مسلمان ایسے ہی ہے جذبہ کہاں زیادہ ہوا جذبہ ہونا تو وہاں پہ زیادہ لیکن اس میں ہونا نہیں کہاں زیادہ زیادہ تو وہاں پہ ہوا لیکن فیکٹر اس میں یہ انوالو ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی نسبت جو ہے ہم تھوڑا ازادانہ طور پہ رہ رہے ہیں وہاں کی اگر آپ سٹیٹ کو دیکھیں وہاں کی جو مجورٹی زیادہ ہے وہاں پہ ہندویزم ہے وہ مسلمانوں کو نیچے سے نیچے لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو فریڈم آف سپیچ نہیں ہے آپ کو فریڈم آف سپیچ نہیں ہے وہاں پہ آپ اپنی مذہبی رسومات کھلے طریقے سے ازاد نہیں کرتے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں آئے دن ویڈیوز آتی رہتی ہیں کہ ہندو تنظیم میں مسلمانوں کو مارے ریسنٹ یہ آپ دیکھیں کہ وہاں کے ایک پولٹیکل ورکر جو ہیں اتیق احمد ان کو کس طرح دن دیارے قتل کیا گیا کہاں پہ گیا ان کا مقدمہ آپ نے بات کی اتیق احمد کی ان کے اوپر سو سے زیادہ چارجز سے لیکن ان کا ایک تو انٹرنل میٹر تھا اس کے اوپر نہیں بات کریں گے لیکن ساتھ دوسری چیز میں اس کی جسٹیفکیشن کے لیے ویسے بات کرتا ہوں عمران خان صاحب وہ تو ایک پولٹیکل تھا ایم ایل اے تھا ایم پی اے تھا جو تھا عمران خان وزیراعظم رہے پرائیم نیسٹر رہے ان کے اوپر اٹیک ہو گیا اور وہ بھی کیا بھی مسلمان نے کیا بھی اسلامی کنٹری میں یہ تو پھر ہم اگر یہ بات کریں یہ ایشوز تو ہوتے رہتے ہیں یہ ایشوز ہوتے رہیں گے تب تک جگ تک ہم اپنے حق کے لیے نہیں بولیں گے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ مسلمان کے اوپر اٹیک ہوا وہ ان کا انٹرنل میٹر تھا اس سے پہلے وہاں پہ ہندو بھی ایسے گنڈے موجود تھے جن کے اوپر ایسا ہی اٹیک ہوا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آپ پریزنٹ ٹائم میں دیکھیں تھوڑا سا زیادہ بیچھے نہ جائیں تھوڑا سا بیچھے جائیں گے جب آپ تو آپ ان واقعات کو اٹھا کے دیکھیں زیادہ ٹارگٹ ہی مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے نسل کشی کی جا رہی ہے زیادہ سے زیادہ ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ایسے ہمیں مسلمانوں کو اپنا ایک دشمن قرار دی آپ تھوڑا سا ریسرچ کریے گا ٹاپک بڑا انٹرسٹک سا آپ کے ساتھ گاب شاپ ہو رہی ہے صرف دو منٹ لیں گے آپ یہ بتائیں جب نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان علیدہ ہوا ہندوستان سے یہاں پر ہندووں کی کیا تعداد تھی اگر ریشو کی بات کریں کتنے پرسنٹ تھے یہاں پر ہندو موجود کچھ آئی یہاں پر زیادہ تر مجورٹی ہندووں کی تھی سر نہیں جب یہاں پر جو رہ گئے وہ تقریباً چودہ سے پندرہ پرسنٹ تھے آہ جی وہ تھوڑی سی ریشو ہے آج وہ وان پرسنٹ بھی مشکل سے ہیں یا ٹو پرسنٹ مشکل سے ہیں یہاں مشکل سے کہہ رہا ہوں انڈیا میں ان کی مسلمانوں کی تعداد دن بعد دن باڑھ رہی ہے لیکن سیر ان کو ان کے رائٹس ہی نہیں مل رہے ابھی آپ کہہتے ہیں نسل کشی ہو رہی ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں ان کو لیمیٹائز کیا جا رہا ہے ان کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں دیے جا رہے رہے تو وہ رہے ہیں پوری دنیا میں انڈو نیشیا کے بعد پوری دنیا میں کونس ایسا کنٹری ہے جس میں مساجد زیادہ ہیں مسجدوں کی تعداد زیادہ ہے آپ کو پتہ ہے سر میرے خیال سے ترکی ہے مجھے کنفارم نہیں بتا لیکن میرے خیال سے انڈیا ہے اس کے اوپر آپ بھی جا کے سرچ کریں میں ضرور کروں گا ضرور کروں گا انشاءاللہ اچھا اب بات آتے ہیں تاپی کی طرف پر وائنڈ اپ کرتے ہیں اب بھی شاید ڈیوٹی پہ ہوں گے یا جانا ہوگا مجھے یہ بتائیں صرف جذبے کی بیس پہ ہم سوپر پاور باند سکتے ہیں سر جی باند تو سکتے ہیں لیکن اگر صرف جذبے کی بیس پہ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں پریکٹیکلی میند نہ کریں کوئی ٹکنالوجی کے اوپر ورک نہ کریں کچھ نہ کریں تو صرف جذبے کی بیس امانداری سے کام کریں سب کچھ ہو سکتا ہے امانداری سے کام کریں سب کچھ ہو سکتا ہے امانداری تو سب سے پہلے ہے لیکن ہمیں ساتھ ہر چیز پہ کام جب ہم امانداری سے کام چلنے کی کوشش کریں گے پھر ہم ہر ایک چیز کو ون بائی ون ٹھیک کر لیں گے میرا یہ پوائنٹ ہے کہ جب ہم امانداری سے مخلصی کے ساتھ میں کہوں گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں یہ بھی کروں گا آگے مجھے جب میرا یہ مشن مائنسٹ بنجے گا کہ میں نے غلط کام کو ٹھیک کرنا ہے میں ایک کام کو ٹھیک کروں گا نیکس مجھے کوئی غلط کام نظر آئے گا میں اسے بھی ٹھیک کروں گا کرتے 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 چینج آجے گا لیکن پاکستان کا بنیادی مسئلہ بتایا کیا ہے کہ یہاں پہ ہمارے اندر ہی کچھ ایسے طاقتور باسر لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ملک کے حالات ٹھیک نہ ہو اس سے تو میں ہنڈر پرسنٹ ایکری کرتا ہوں اور یہی میرا رونہ ہے کہ بھئی اپنے گھر کو ٹھیک کرو سر ان کو ہارٹ ڈالنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے چاہے وہ آپ کا جون سا مرضی بندہ ہو اندر ملی بھگت ہے سب کچھ آ رہے ہیں امیر امیر تر ہوتا جا رہے ہیں غریب کی کوئی زندگی نہیں ہے تو پھر ہم الزام دوسروں پہ کیوں لگا دیتے ہیں کبھی امریکہ پہ کبھی اسرائیل پہ کبھی انڈیا پہ نہیں سر اگر ہم اپنے پچھلے بیگراؤنڈ کو دیکھیں تو گھدار میشہ مسلمان میں ہی ہوا ہے اور یہ گھداروں کی وجہ سے ہی آج ہم اس بنیاد پہ پہنچی ہیں اپنے آپ کو کہنا مسلمان اور کام کافروں والے نام کا مسلمان صرف پاکستان میں پایا جاتا ہے پورے پلینٹ پہ صرف نام کا مسلمان پاکستان میں پایا جاتا ہے پریکٹیکلی مسلمان بہت کام ہے پاکستان میں میرا یہ پوائنٹ ہے صرف پاکستان میں پایا جاتا ہے کام سارے غیر مضبوع والے ہیں ہمارے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے لیکن بات ہمیشہ کی کرنی چاہیے آپ یہ ایک 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 زیمپل دے رہے ہیں آپ کونسا کسی کو پوائنٹ آٹ کر رہے ہیں اور یہ بہتری کے لیے جو بھی کیا جاتا ہے بہتری کے لیے کیا جاتا ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے یہ پہلی کنٹری ہے جو اسلام کے نام پہ بنی ہے اور اس میں یہاں پہ ہمارا نظام بھی سارا جو ہے اسلام پہ ہونا چاہیے لیکن سر جی اسرائیل میں وہ غیر مذہب ہیں انڈین غیر مذہب ہیں وہاں پہ شرح سوت پانچ پرسن سات پرسن یہاں پہ پچیس پرسنٹ ہے شرح سوت سر جی سب کو سب کچھ پتا ہے سارے مکینزم پتا ہے کہ کس طرح حالات ٹھیک ہوں گے بات کی پھر وہی آ جاتی ہے کہ کرنا نہیں چاہتے ہیں میری بھی بہت ذمہ داری ہیں آپ کی بہت ذمہ داری ہیں ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری ہیں نباتے ہوئے پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہیے سر لازمی کرنا چاہیے دن رات کرنا چاہیے پھر ہی ہم ترہیے کوئی ایک دو سال کا کام نہیں ہے سر گورنمنٹ کے اوپر نہیں انڈویجول بھی بندے کی بڑی رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں جو ٹاپک تھا جذبہ 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 اس کے اوپر بھی بات کروں گا اور یہ سمجھانا چاہوں گا جو لوگ بھی یہاں پہ کھڑے ہیں آپ کی مرضی آپ سمجھے ناظر کہ صرف جذبہ نہیں اگر جذبے کی بیس پہ ہی ہوتا تو آج شاید ہم سوپر پاور ہوتے ہیں اگر جذبے کی بیس پہ ہوتا جو چار جنگیں انڈیا کے ساتھ ہوں ہی ہیں وہ ہم جیت جاتے اگر جذبے کی بیس پہ ہی ہوتا تو ہم اس ٹاپ کرائسیز کا شکار نہ ہوتے آٹے کی لائن میں جذبہ لے کے کھڑے نہ ہوتے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پریکٹیکلی بھی ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا بات یہی ہے اچھا لگا جی بات کر کے ان سے اور کچھ باتوں سے میں گری کوئی سے ڈیس ایکری کرتا ہوں لیکن ہمارا مقصد یہ ہے سمجھایا جائے شعور پیدا کیا جائے آویرنس پیدا کی جائے کچھ کہنا چاہیں گے بہت سے لوگ آپ کو پاکستان سے اور بہت سے لوگ انڈیا سے دیں میرا سپیشلی میسیج ہون لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ہم تو نہ تین میں ہیں نہ تیرہ میں ہیں ہم نے کما کہ ہم اپنے گھر کا سرکل چلانے اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے ہمارے لے یہی بڑا ہے لیکن جو اپر لیول پر بیٹھے ہیں جو رول کر رہے ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں خدارہ یہ ہمارا گھر ہے ہم نے اسی میں رہنا ہے اسی میں ہمارے بچیاں ہم نے تو گزار لی ہمارے بچوں کے فیوچر کے بارے میرے ہاتھ جڑے دیکھ لیں میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پاور دی ہے رسپونسیبلیٹیز دی ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے ہمیں شروع سے ہی ہماری قوم کو اتنی کنجسٹڈ ہماری سوچ بنا دی گئی ہے کہ ہم صرف آئے مکان روٹی کپڑا اپنے بچوں کے علاوہ ان چیزوں سے نکل ہی نہیں سکے آج تک نکلتے ہیں تو وہ مذہب کے نام پر لڑتے ہیں سب سے بڑا فساد ہمیں فرقہ واریت ہے میں اس چیز کو ٹوٹلی ڈنائے کرتا ہوں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے انڈیا سے بہت لوگ دیکھ رہے ہیں انڈیا سے لوگ دیکھیں ان کے لئے کوئی میسیج پیار بڑا محبت بڑا نفرت بڑا وہ آپ پہ ڈپینڈ ہے نفرت وکاری نہیں سکتے دیکھیں اللہ تعالی کا ہر بنایا بندہ ہمارے لئے قابل عزت ہے جو آپ کو عزت دیتا ہے اس سے عزت لیں ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے ہمینٹی فرسٹ میرا یہی سلوگن ہے اور میں اسی چیز کو ماننے والا ہوں کہ چاہے وہ ہندو ہے سیکھے جو مرضی ہے ہر ایک کا دکھ درد برابر ہوتا ہے آپ مینکائنڈ کے لئے کام کریں انسانیت کے لئے کام کریں اللہ آپ سے خوش ہوگا جب تک ہم اللہ تعالی کے دین پر نہیں چلیں گے ہم چاہے جو مرضی کرنے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے ہم مزید کرائیسز کا شکار ہوں گے اچھا لگا بات کر کے اور آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے بھائی تابدار جی سائے اسلام علیکم آپ کا نام جنید آج کل جو کنڈیشن ہے پاکستان کے جو اکانومیکل سیچویشن ہے اسے دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے ہی ہے جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے کچھ خاص بزنس نہیں چل رہی ہے بس ٹھیک ہے لیکن جو چیز ایک پہلے ہزار پہ کی تھی وہ اب اس وقت اس کی مالیت پر سولہ سو روپے ہوئی ہے پروفٹ مارجن کم ہو گئے ہیں اور اصل جو رقم انویسمنٹ ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے اچھا ٹاپک یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کنٹری ہو اگر اس کا کسی دوسرے کنٹری سے مقابلہ کیا جائے وہ اکانومی کے سار پہ کیا جاتا ہے بجٹ کے سار پہ کیا جاتا ہے یا پھر ٹیکنالوجی وغیرہ کے ڈیویلومنٹ کے حوالے سے کیا جاتا ہے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں یا نہیں جی بالکل ایسی ہے پاکستان کے اگر اس سے موجودہ کنڈیشن کی بات کی جائے اور اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں بھارت کے ساتھ ابھی ریسنٹی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہمارے یہاں سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ ہمارے یہاں ہر ایک جوان کے پاس جذبہ ہے مطلب ہم جذبہ رکھتے ہیں جذبہ ایمانی رکھتے ہیں تو یہ بتائیں ٹیکنالوجی اہمیت نہیں رکھتی اگر جذبے کے ساتھ ٹیکنالوجی ہو یہی سوچ کے تو ہم ستر سال میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور وہ ستر سال میں کہاں سے کہاں بہنچ گئے ہیں سوچ کیا آپ کو لگت میں اپنی پرسنل اپینین کی بات کروں میں یہ سمجھتا ہوں جذبہ ہونا اچھی بات ہے جذبہ ہوگا بھی لیکن کیا ان کے پاس جذبہ نہیں ہے اگر ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں کہ مسلمان کے پاس ہی جذبہ ایک منٹ کے لیے مانتے ہیں یہاں پہ اگر چوبیس کروڑ مسلمان ہے وہاں پہ تقریباً پینتیس چاریس کروڑ مسلمان ہے جذبہ تو پھر جذبہ بھی ان کے پاس ہی زیادہ ہو گیا یہ سارا کچھ جذبے پہ ڈال دیتے ہیں اصل میں جذبہ نہیں ہم بہت حصیت قوم بہت سست مزاج اور کاہل طرح کہ ہم اس وقت لوگ ہو گئے ہیں اگر آپ محسوس نہ کریں اس بات کو یہ ریالیٹی ہے یہ فیکٹ ہے ہمارا اس وقت ہماری نیشن کا کہ ہم کام کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں ہم ہر کام میں آسانی ڈونڈتے ہیں اور کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹکنالوجی کی طرف کیوں نہیں آ پا رہے ہم اپنا ڈیویلیفمنٹ کی طرف کیوں نہیں آ پا رہے ہم اپنی کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی بجائے بہتر کرنے کی بجائے ہم دوسروں کے اوپر اپنی خامیاں کیوں ڈال دیتے ہیں آپ نے ابھی جیسے انڈیا کی مثال دی ہے تو انڈیا کے اگر آپ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس کی طرف اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی گورنمنٹ پالیسیز جو ہیں وہ اپنے اپنے بزنسز کو فلرش کرنے کے لیے ساری آسانیاں پیدا کرتے ہیں ہر وہ کام کرتے ہیں ہر وہ سٹیپ آہیڈ ہوتے ہیں ہم سے جسے وہ ان کے ان کے اکانومی میں کچھ نہ کچھ انکریز آئے بہتری آئے اور اسی وجہ سے چاہتے ان کی اکانومی دنیا کی پانچ بھی بڑی اکانومی بنی ہے بلکل بلکل اس وقت ابھی آپ نے ریسنٹ سروے دیکھا ہوگا تو اس وقت وہ سب سے زیادہ پاپولیشن والی کنٹری بھی بن گیا ہوا ہے کیونکہ آپ نے انڈیا کی بات کیے تو اسی کو ہی اگزامپل لے لیں ابھی آج سے اگر کوئی آٹھ سال چھے سال آٹھ سال پیچھے چلے جائیں جو نریندر موڈی نے ان کا صورت ایک شہر ہے اس کو اگر آپ گوگل میپ پہ بھی اگر آپ اس کو سرچ کر رہے تو اس پہ اتنے زیادہ اس وقت آئیٹی ڈیویلپرز بیٹھ رہے ہیں آئیٹی ہب بنا ہو ہے ان کا بیسیکلی ایکسپورٹ ہی اتنی زیادہ ہے یہاں پہ تو آئیٹی ہب اس طرح سے ہماری گورنمنٹ کے لئے تو اس طرح سے پالیسیز ہی نہیں ہیں کہ جو ایک ایکسپورٹ کا یہ والا لیول کے جہاں پہ ہم اچھے بھلے ایک ریوینیوز جنریٹ کر سکتے ہیں میکرو اکنومکس میں یوت بہت زیادہ ہے انہیں ہم پلیٹ فرم دے کے انہیں انگیج کر سکتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لئے اچھا بہت سے لوگوں کو یہ باتیں بوری لگتی ہیں کہ بھئی آپ جونس ہے وہ ڈیویلپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ اتنی ڈیویلپمنٹ ہوگی وہاں پہ یہ اتنی ٹیکنالوجی ہوگئی لیکن دیکھیں اتنی ہائر پوس پہ اگر کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے گا کہ ہمارے پاس جذبہ ہے اور انہوں نے پراپرلی یہ کہا ہے کہ ان کے پاس no doubt بجٹ زیادہ ہے ان کا پر آرمی جو پر پرسن ہے آرمی پر سن ہے پر کیاپٹا کپٹا زیادہ ہے no doubt یہ بھی کلیر کر رہے ہیں اور ان کی ٹیکنالوجی زیادہ ہے بہتر ہے پھر بھی ہم ساتھ یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس جذبہ ہے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ بھئی ہمیں ٹیکنالوجی پہ بھی ورک کرنا ہے ہمارے پاس جذبہ ہے ہمیں ٹیکنالوجی پہ بھی ورک کرنا ہے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے اس صرف جذبے کو کیا کرنا ہے جب تک آپ کیپیبل ہی نہیں ہے آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ کام کریں آپ کی گورنمنٹ ہی نہیں چاہتی کہ آپ کام کریں وہ اس وقت تو ٹیپیکل جو اس وقت کے جو محول بنا ہو ہے ہمارا اس وقت پاکستان کا آور آل اگر دیکھا جائے تو ایسی لکھتے سے گجروں کی اور رانوں کی لڑائی ہو گئی ہے اور وہ ایک دوسرے پر ایف آئی آر اور ایف آئی آر اس چیز کو کیوں نہیں سوچ پا رہی سمجھ پا رہی کہ بھئی ہمیں ٹکنالوجی کے اوپر ورک کرنا ہے ہمیں نوڈ اوٹ جذبہ ہے اچھی بات ہے لیکن ٹکنالوجی کے ساتھ بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے بھئی آج کل تو دیکھا جائے سب اپنے اپنی حجیبے بندوں میں وہ لگے ہیں مسروف ہوئے ہوئے ہیں کوئی بندہ نہیں یہ سوچتا گریب بندہ کا سوچیں سب ہر بندہ اپنا اپنا ہی سوچ رہے ہیں اپنا اچھا یہ سوچ بدل سکتی ہے یا نہیں آپ کے بلکل بدل سکتی ہے یہ کچھ کام ہوتے ہیں جو نیچے سے شروع ہوتے ہیں مطلب انفرادی طور پر ہر بندہ اپنے آپ کو سوچے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے آپ کا گورنمنٹ لیول سے آپ کے گورننٹ سے آپ کو جو پالیسیز آپ کو اگر کوئی برائیٹ پالیسیز نظر آتی ہیں کہ میں آئی ٹی ڈیویلپر ہوں اگر فار اگزامپل میں آئی ٹی ڈیویلپر ہوں اور میں اپنا کوئی آئی ٹی ایک میں ایک سوفیر آس بنانا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی اس طرح کی برائیٹ پالیسیز نظر آئیں کہ اگر گورنمنٹ مجھے فسیلیٹیٹ کرے کہ آپ کو لون چاہیے آپ لون لے لیں آپ کو اگر کوئی اور فسیلیٹیز چاہیے لیکن آپ آئی ٹی ڈیویلپمنٹ میں آپ اپنا جو ہے جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس کے اندر کچھ بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے تو آپ کریں آپ کو گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے آپ کو پالیسیز میں دے گیا آپ کی پیمنٹ ٹرمز جو آپ کو باہر سے کوئی ریمیٹنس آنی ہے اس میں آپ کو سولیاں دی جائیں گے جیسے روشنڈ ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک ٹائم پر کھلا تھا اس سے بڑا فائدہ ہوا تھا پاکستان میں لیکن چونکہ ابھی پھر وہی بات ہے کہ اس وقت ان کا جو ڈیلیم آف دنیشن ہمارا یہ ہے کہ وہ آپس میں یہ ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں کہ میں نے پرائیم منسٹر بننا ہے اور میں نے سپیکر بننا ہے اور میں نے یہ بننا ہے اور میں نے وہ بننا ہے تو اس میں عام بندے کے لیے پالیسیز بنانا کیا وہ کیا کریں گے وہ کچھ بھی نہیں کریں گے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے ہم آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں دنیا بہت تیزی سے گروہ کرتی جا رہی اور ہمیں اس چیز کا شاید ابھی احساس نہیں ہو رہا ہمیں اس چیز کا احساس دلوایا نہیں جا رہا لیکن میں کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اٹھیں تکنالوجی پہ ورک کریں آئی ٹی پہ ہیلتھ پہ ایڈوکیشن پہ ورک کریں پاکستان کو آگے لے کر جائیں ادروائز ہم پھر جذبہ تو رکھیں گے لیکن کھانے کے لیے شاید روٹی نہیں رکھیں گے یہ باتیں کچھ کو بوری لگیں کچھ کوچھی لگیں لیکن یہ میری پرسنل اپنین تھی اور آپ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جب آتی ہے بات انتخابات کی اور اس میں کہا جاتے کہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو کہ پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں یا کسی بھی جماعت کے سپورٹرز ہیں تو صرف انتخابات کی حد تک تو نوجوانوں کو ملوزے خاطر رکھا جاتے کہ اس وقت اتنے نوجوان جو ہیں وہ ورڈ دینے کے لیے اہل ہیں اور وہ دیں گے کبھی یہ نہیں سوچا جاتا کہ ان نوجوانوں کے لیے اگر آئی ٹی ڈیویلپمنٹ یا ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت ہمارے ہمارے پاکستان کے سب سے ٹاپ آف ڈا لائن جو سافٹوئر ڈیویلپرز ہیں وہ پاکستان کے ہیں ہمارا امازون دنیا میں بلکل جو پاکستان کے جو دیویلپرز ہیں وہ ٹاپ آف ڈا لائن اس وقت امازون کے جو سیلرز ہیں امازون کے جو یہ ہوتے ہیں جو بھی اس پہ بزنس کارہے ہیں امازون پہ جو بھی آن لائن بزنس کارہے ہیں اس میں زیادہ تر جو ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو یہی ملیں گے پاکستان ہی ملیں گے پاکستان ہی ملیں گے تو پھر یہ میں اس بات سیکری نہیں کرتا خیر میں بھی یہ ایتھینٹک بات ہو لیکن اگر ایسا ہے تو پاکستان میں امازون کیوں نہیں آیا پھر چلا گیا پاکستان میں امازون آ سکتا ہے اور آیا بھی ہوا ہے لیکن بات یہ وہی بات یہ کہ اگر کسی کو اگر سولیات ملتی ہیں وہ اس کا اچھے سے فائدہ نہیں اٹھاتا دو نمبری کرتے ہیں دو نمبری کرنی شروع کر دیتے ہیں اور اگر کوئی دو نمبری نہیں کرتا تو وہ کہتا جی مجھے بچا کچھ نہیں ہے میرے سے فلانے بندے نے فراد کر لیا یا تو دو نمبری کر لیتے ہیں یا دو نمبری ان سے ہو جاتی ہے یہی دو چیزیں ہیں پھر اچھا لگا ان سے بات کر کے بہت شکریہ میرے بھائی تینکیو اسلام علیکم آپ کا نام اقبال رحمان آپ کا نام اسکر کمال اسکر صاحب کیا کرتے ہیں میں ہائی کورٹ میں کام کرتے ہیں ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو ریکارٹ کریں مجھے یہ بتائیں پاکستان کی جو اسٹم سیچویشن ہے اگر بات کریں ٹکنالوجی کی ڈیویلپمنٹ کی آپ کو لگتا ہے کہ جذبے کے صرف جذبے کی بیس پہ کوئی بھی کنٹری آگے گروہ کر سکتی ہے دیکھیں یہ اس بات پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو چینہ ہمارا دوست ہے وہ ہمارے ساتھ سارا کنٹری بھی کر سکتا ہے لیکن ہماری جو حکومت ہے وہ اس وقت جس حالات میں گزر رہی ہے وہ ہمیں نہیں لگ رہا کہ اس ملک پہ کنٹرول کر پائے گی مہنگائی پہ بھی جو لوگ اتنے پریشان ہیں عوام پریشان ہیں غریب لوگ یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ حکومت کنٹرول کر پائے گی ریسنٹی ابھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے ڈی جی آئی اس پی آر کی طرف سے جس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہمارے ہر ایک جوان میں جذبہ موجود ہے جذبہ امانی موجود ہے اور نو ڈوٹ اگر بارت کی بات کریں ان کا ڈیفینس بجٹ زیادہ ہے ان کے پاس سب کچھ زیادہ ہے لیکن ہمارا جی جی دیکھیں ہماری یہ اصل میں ہماری مسلمان قوم میں ویسے ہی جذبہ بہت زیادہ ہے انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا اور ہمیں انشاءاللہ ہم جذبے ساتھ جی رہے ہیں اور اپنا کمارے ہیں اپنا کھا رہے ہیں ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے ہماری کوئی ہیلپ نہیں ہے کسی غریب آم کی نہیں ہے مسلمان کے ساتھ جذبے کی بات کریں اگر لنک جذبے کا مسلمان کے ساتھ ہے تو انڈیا میں بھی چالیس کروڑ یا پینتیس کروڑ مسلمان ہے پھر اس حساب سے ان کے انڈیا میں زیادہ جذبہ دیکھو ان کے حکمران دیکھیں وہ انڈیا کے ہیں اس لیے ان کو دعوے میں رکھا جا رہا ہے ہم تو انڈپینڈڈ ہیں اسلامی ممالک میں آتی ہے ہم تو کسی ملک میں نہیں آتے آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں پہ آزاد ہیں وہ آزاد نہیں ہیں انڈیا میں وہ آزاد نہیں ہیں اچھا اسلام کے ساتھ جذبے کا کنسپٹ صرف اسلام کے ساتھ ہے دیکھیں اسلام کے ساتھ بھی